پوری طرح سے تیار نہیں لیکن چودہ فیصدی کے پاس پہنچی پوزیٹیوٹی در درانے والی ہے انفلونزمہ کے بعد اب کورونا دو بارہ درانے لگا ہے بیٹے سال ستمبر کے بعد پہلی بار دلی میں ایک دن کے اندر تین سو کوویٹ کے معاملے سامنے آئے در کی بات یہ ہے کہ کیس پوزیٹیوٹی در لگبک چودہ فیصد کے آس پاس پہنچ چکی ہے دو لوگوں کی کوویٹ سے موت بھی ہوئی یہ بہت تیجی سے فیلنے والا ویریانٹ ہے دلی میں کاریوکالی تین سو نئے کیسے رہے کوویٹ نائنٹین کے ساتھ ساتھ دو کوویٹ ریلیٹ자�でی préfک ہوں یہ دلی میں اور یہ پرانی ایمینٹی جو ہم نے ایکوائر کی ہے پرانے انفریکشن سے یا ویکشنیسن سے اس کو بھی یہ اوبرکم کر لے گا سرپاس کر لے گا تو جو لوگ پہلے سے ایمینائزد بھی ہیں ان کو بھی کوویٹ نائنٹین ہونے کا خطرہ ہے میں کورونا کو لے کر یو پی میں بھی تیاریاں پوری ہیں گازیباد اور نوڈا میں بھی مریضوں کی سنکھیا لگتار بڑھ رہی ہے گازیباد میں پندرہ تو نوڈا میں گیارہ کورنا کے نئے معاملے سامنے آئے ٹوٹر نے بڑی کار روائی کرتے ہوئے پاکستان سرکار کے ایکاؤنٹ کو بھارت میں بلوک کر دیا ہے اور ٹوٹر پجواری نوٹس کے مطابقان انڈی بانگ پر پاکستان سرکار کے ایکاؤنٹ کو روکا گیا ہے بھارت میں پاکستان سرکار کے ادھکاری ٹوٹر ہینڈل پر روک لگا دی گئی بھارت سرکار کی قانونی مانگ پر ہی ٹوٹر نے پاکستان سرکار کے ایکاؤنٹ پر ایکشن لیا پاکستان سرکار کا ٹوٹر ہینڈل گورنمنٹ آف پاکستان نام سے ہے اب اس ایکاؤنٹ کو بھارت میں بلوک کر دیا گیا ہے ایسا پہلی بار نہیں ہے کہ بھارت میں پاکستان سرکار کا ٹوٹر ایکاؤنٹ بلوک کیا گیا ہو اس سے پہلے بھی کئی بار اس پاک سرکار کے آدھکارک ٹوٹر اکاؤنٹ کو بھارت میں بین کیا گیا پچھلے سال جولائی اور اکٹوبر میں بھی ایسے ہی پرتبن لگائے گئے تھے پاکستان کے علاوہ بھارت کے خلاف رچار کرنے کے لیے ایران، مش اور ترکی کے آدھکارک ٹوٹر اکاؤنٹ کو بھی بند کیا گیا تھا ٹوٹر کسی بھی دیش کی کورٹ کے آدھے شاہوچت قانونی مان پر سبھی طرح کے اکاؤنٹ پر روک لگانے کے لیے بات ہے اب بھارت میں پاکستان سرکار کے آدھکارک ٹوٹر اکاؤنٹ پر کی گئی کوئی پوسٹ نہیں دیکھ